اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں کہ آج پاکستان کے سیکرٹی خارجہ نے بھارت پر الزام لگایا ہے کہ وہ پاکستان میں دیشت گردی میں ملوث ہے اور دو پاکستانی شہریوں کے قتل کا الزام لگایا ہے کہ وہ راہ نے کس طرح قتل کرائے میں پہلے اس کی تفصیل بیان کروں گا اور بعد میں آپ کو اوورال میں آپ کو پیٹرن بتاؤں گا کہ یہ صرف دو واقعات نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی راہ نے پاکستان میں اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے قتل کی وارداتوں میں ملوث ہے وہ کس انداز میں کرتے ہیں ان میں کیا چیزیں مشترک ہیں یہ آپ کے لیے جاننا امپارٹنٹ ہے تاکہ آپ بھی مختات رہیں کہیں کوئن جانے میں ان کے کسی نیٹورک کا حصہ نہ بنجے تو آج چونکہ ٹائم کام ہے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ چینل سبسکرائب کریں یہ کام آپ نے خود آپ کو یاد رہنا چاہیے روزانہ میرا بتانا مناسب نہیں ہے تو واپس میں اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ دو پاکستانی شہریوں کا ذکر کیا ہے سیکٹی ہار جانے جن کا دوزار تیس میں قتل ہوا ایک کا ڈسکا میں ہوا ان کا نام تھا شاہد لطیف اور دوسرے ایک محمد ریاض جو کہ راولہ کورٹ کشمیر میں ان کا قتل کیا گیا تو ناظرین اب پیٹرنز ذرا دیکھیں پیٹرنز دونوں کیسز میں یہ ہے کہ وہ صبح کی نماز پڑھنے مسجد میں کی ہوئے تھے حدر قتل کیا گیا دوسرا یہ ہے کہ جو لڑکے اس کام میں انوالو ہوئے وہ بیرونے ملک کوئی جاب کے لیے انہی کے ادھر کام کر رہے تھے اور میں آپ کو بتاؤں جو کہ انہوں نے ویسے عام طور پر ذکر نہیں کرتے انہوں نے بھی ایک ایک تھرڈ کنٹری کا ذکر کیا ہے بیسیکلی یہ دونوں لڑکے جو کہ شاہد لطیف کے قتل میں ملوث تھے اور جو محمد ریاض کے قتل میں یہ دونوں جو ہیں یہ یو ای میں تھے یعنی متحدہ عرب امرات میں یہ کیوں ایسا ہوتا ہے ادھر سے لڑکے کیوں پک کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ایک تیسری چیز امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو ہیں ان کو سوشل میڈیا سے ٹریس کیا گیا ہے سوشل میڈیا سے ان سے کنٹیکٹ کیا گیا ہے کسی کے ان کے ویوز خیالات اس کی بنیاد پر دوستی کہ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں یا آپ کی پوسٹ میں بہت اچھی ہوتی ہیں اسی طرح کہ میرے کوئی ادھر ریلیٹیو ہیں کوئی اس طریقے سے لوگوں کو انوالف کرتے ہیں بعد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سے انیشلی کوئی چھوٹی چھوٹی ٹاسک ان کو دے دیں ان کو کوئی پیسے دیے جیسے ان کا ایک طرح کی انکم جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک طرح سے ان کی منتلی انکم کا حصہ بن جاتی ہے پھر ان کو ایک بڑا آپ انسینٹیو دے دیں کہ لٹس اے جی کہ آپ کو اگر مہینے کے ایک ہزار درم مل رہے ہیں تو آپ کو کہیں کہ میں آپ کو پانچ ہزار درم دیتا ہوں کوئی آر یہ کام کر دو اور یہ کوئی ایسا غلط کام بھی نہیں ہے کوئی اس طرح سے لوگوں کو سمجھانے والی باتیں یہ بھی ہوتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ انیشلی دونوں نے جو لوکل آپ نے کوئی ادھر سے بندے ہائر کی ان کے ذریعے کام کرنے کوشش کی اس کے کیس میں شاید لطیف صاحب کے کیس میں وہ تو وہ پھر جو لڑکا جس کو ادھر سے انہوں نے انگیج کیا جب وہ ادھر لڑکے جو اس نے ہائر کی ہوئے تھے وہ اپنی ٹاسکنگ میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر وہ خود آیا اور جب ادھر آ کے اس نے جو ٹارگٹنگ ہے وہ بھی اتنی تھی اس طرح سے تھی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کا جو گن مین تھا وہ پیچھے کھڑا تھا پہلے انہوں نے گن مین جو ہے اس کو پکڑا پھر جو ہے ایک نے گن مین کو پکڑا اس کو فائر کر دیا آگے دوسرے نے جو ہے وہ شاید لطیف جو ہے اس کو اٹیک کر دیا وہ امام صاحب جو ہے وہ ہٹ بڑھا آگے بچارے اس طرح کی صورتحال میں انسان ہٹ بڑھاتے ہی ہے تو وہ تیسرا فائر ان پہ بھی انہوں نے کیا تو اوورال ادھر کافی کو میرے حلے چالی سے زیادہ ادھر شیل ملے یعنی کہ اتنی فائرنگ کو انہوں نے کیا اور تین لوگوں پر کوئی کہیں ادھر ادھر نہیں ملی صرف ٹارگٹ ٹارگٹ پہ فائرنگ کی ہے تو ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ دو تین چیزیں کامن آ رہی ہیں ایک یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو لیبر کلاس ہے یو اے میں ان کو استعمال کیا گیا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ جو ایک پیٹرن ہے کہ انہوں نے لوکل لیول پہ اپنے فسیلیٹیٹر انگیج کیے ایک کیس میں وہ خود آیا یہ جو عمیر ہے یعنی کہ میں شاید لطیف کے بارے میں آپ کو یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے افسوس نہ کہ آپ کہہ لیں یعنی کہ یہ ہے کہ لیکن بڑی یاد رکھنے والی اور سننے والی کہانی ہے میں اس کو بعد میں آپ کو دوبارہ کسی ٹائم پہ بتاؤں گا ابھی میں اوورال ادھر سے بات شروع کر کے تو سارے پیٹرن اور جو ماضی کے واقعات ہیں اس میں بھی اور آپ کو یہ بھی نالج ہوگا کہ اس میں دو لوگوں کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ جس میں ایک یوگیش کمار اور اشوک کمار جو ہیں یہ ان کے فسیلیٹیٹر تھے اور یہ بھی اگین کدھر تھے ادھر ہی یو اے میں بابر ہے کہ انہوں نے اپنی پریس کانسلس میں یو اے کا نام نہیں دیا ہوا یعنی کہ متحدار اب امراض کا نام نہیں لیا ہوا یہ کہ ہمارے دوست ملک ہیں اب یہ ہے کہ اپنے لیول پہ ان کے ساتھ شکایت تو کرتے ہوں گے انہوں نے ان کو کیا بتایا ہے اس معاملے میں صدباب کیا ہو رہا ہے وہ مجھے نہیں آئیڈیا کیا ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو ادھر سے ہی آگے میں لے کر جاتا ہوں ایک اور واقعے کی طرف اور وہ واقعہ تھا حافظ سعید کا آپ کے نالج میں ہوگا کہ حافظ سعید پر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ دوزار اکیس کی بات ہے اور دوزار اکیس میں ایک لڑکا تھا نوید وہ بھی یو اے میں تھا یو اے سے وہ پاکستان آیا ادھر آ کے اس نے کوئی پراپرٹی کا بزنس شروع کیا حافظ سعید جدر رہ رہے تھے جوہر ٹون میں ان کے گھر کے قریب کیوں اس نے فلیٹ لیا جو ان کا سٹاف ہے اور جو ادھر پولیس والے ڈیپیوٹڈ تھے ان کے ساتھ اس نے دوستییں شروع کر دیں بعض گاتھ ان کو اپنے فلیٹ پر بلانا کھانا کھلانا بعض گاتھ ان کے ساتھ ادھر جا کے بیٹھنا آتے جاتے مومنٹ کو چیک کرنا نہ جانے کیا ہوا ایک دن اس کا کمائنٹ چینج ہوا اور اس نے ان کو بتا دیا کہ something is being planned کہ ادھر اٹیک ہونا ہے اور ناظرین اس کے بعد جو لاہور کی پولیس ہے CIA جو انٹیلینٹس والے ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا جو بوائز ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا لیکن آفرین ہیں ویسے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا انتظامات کیے اس کے بعد اس بندے کے بتانے کے بعد بھی کوئی دو ہفتے کے بعد دوبارہ سے اٹیک ہو گیا اب یہ ہے کہ وہ تو کیوں ہو گیا وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن وہ جو نیٹورک تھا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں نیٹورک میں ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا سمیو الحق سمیو الحق جو ہے وہ ترکی میں تھا ترکی سے اس نے آگے ادھر جو لڑکے ہائر کی ہوئے تھے ایک تھا کوئی پیٹر ڈیورڈ لڑکا کوئی کرسچن تھا وہ کراچی سے تھا وہ ادھر کہیں پہلے وہ بھی دوبائی میں ہوتا تھا اور وہ ادھر کہیں ٹانس کلاب میں ادھر جاب کرتا تھا کرونا کے دنوں میں ادھر سے وہ واپس آ گیا اور ان کے جاب لیس ہو گئے بہت سارے لوگ ایک اور اس کے ساتھ لڑکا تھا منڈی بھاوتین کا سجاد شاہ ان کا بھی جو آپس میں ایک دوسرے کو جاننے والے بنے تھے یہ ادھر سے ہی بنے تھے دوبائی سے ایک اور لڑکا تھا وہ پشاور سے تھا جو سمیو الحق کیا ہے وہ پشاور والے کو پیسے بھیتا تھا آگے انہوں نے کوئی گاڑی جو جس پہ انہوں نے سارا پلان کرنا تھا جس میں انہوں نے کوئی بارود ویرا نصب کیا وہ گاڑی انہوں نے ہری دی سجاد شاہ نے اور پیٹر نے پھر ایک اور بندہ تھا کرچ ادھر جو راولپنڈی میں اس کو وہ گاڑی دی گئی وہ لڑکا جو ہے وہ کوئی افغانو ریجن کا تھا لیکن اس کی فیملی جو ہے جنگ میں آباد تھی لیکن وہ ادھر راولپنڈی میں رہتا تھا تو اس کی اور اس نے اور اس کی بیگم نے اس میں سارا وہ بارود جو ہے وہ انسٹال کیا فٹ کیا رہرسل کے لیے وہ راولپنڈی سے لاہور بھی گیا واپس بھی آیا ایک دن رات کو وہ جب وہ انسٹال کرتا رہا بارود ورا فٹ کرتا رہا تو اس ٹائم بھی اس نے انہیں کیوں آتے جاتے کہ ہی رستے میں اس کو نید آگی موٹر ویبے سائٹ پہ وہ تھوڑی دیر اس نے گاڑی پار کی سویا رہا اب نہ موٹر ویبے والوں کو پتا چلا اس نے اپنی نید پوری کی تو پھر وہ چل پڑا اب یہ ہے کہ اس میں موٹر والوں کو بھی کیا اگر وہ اس طرح سے ہر ایک گاڑی کو چیک کرنا شروع کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں اتراز ہوتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں اب یہ دیکھیں اس میں کیا چیز آگئی ہے ایک کامن چیز دبائی کا نیٹورک جو سمیو الحق ہے جو کہ ادھر سے ترکی سے ان کو پیسے بھیجتا تھا وہ جب دبائی میں تھا تو وہ کسی کرائم کے سیسلے میں اس کو جیل ہو گئی اب جو ہمارے انویسٹیگیٹرز ہیں ان کی ایک سیسمن ہی تھا سمیو الحق لیکن جو انہوں نے باقی لوگ جو انہوں نے پکڑے ادھر سے اور ان سے جو معلومات اکٹھی کی ادھر سے یہ پتا چلا کہ وہ کہیں شاید جب جیل میں تھا تو ادھر کوئی کسی طرح وہ راہ کے ٹریپ میں آیا ٹریپ میں آنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو شروع میں ضروری تو نہیں آپ کو آکے کوئی کارڈ دیتا اور اس نے نہیں لکھا ہوتا جی کہ میں راہ سے ہوں اور آپ نے میرے لیے یہ یہ کام کرنا ہے ایسا نہیں ہوتا اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو تو آپ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں تو اس میں بڑا آپ کو لٹ رہنا پڑتا ہے اور اس کی میں آپ کو ایک اور اگزیمپل دیتا ہوں آپ کے نالج میں ہوگا کہ جو ہمارے ہاں راولہ کورٹ کا واقعہ ہوا تھا راولہ کورٹ کے واقعے میں جو میپنگ ہوئی تھی اس پہ ایک لڑکا ایک بندہ پکڑا گیا بعد میں پکڑا گیا وہ کوئی تصویر پہ رہا لے رہا تھا کسی اور سائیڈ پہ تو جب انویسٹیگیشن ہوئی تو اس نے بتایا اس نے کہا رہی کہ میں نے پہلے راولہ کورٹ کی بھی تصویر لی تھی تو اس ٹیم یہ سرچیکل سٹرائک ہو چکی تھی اور اس نے پہلے پہلے اسے لی تھی یعنی کہ سٹرائک سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ تم تصویر کس کو بھی تھی اس نے کہا کہ ایک خاتون ہے جرمنی میں جس کا نام ہے آئشہ شیخ آئشہ شیخ نے مجھے کہا تھا کہ اس نے مجھے مختلف انسٹالیشنز کا وہ کہتی ہیں کہ آپ تصویر لیں میں تصویر بھی تا ہوں اس نے بتایا کہ اور بھی اس نیٹورک کے اور بھی کوئی لڑکے تھے اسی طرح انٹیلینٹس بیورو نے جب ان کو لوکیٹ کیا تو پتہ چلا کہ کوئی پچیس تیس لڑکے انہوں نے لوکیٹ کیے جن کی کوئی اسائنمنٹس جو ہے وہ مختلف جو کینٹونمنٹس تھے ان میں تھی کہ وہ فلان فلان جگہ کی آپ نے تصویر لے کر بھیجنی ہے اب یہ ہے کہ ان کو آئشہ شیخ نے کدھر سے لوکیٹ کیا یا ٹریس کیا یا ان کے ساتھ رابطہ کیا اس میں تین ویب سائٹس ہی فیس بک ٹک ٹاک یعنی تین سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں فیس بک ٹک ٹاک اور بی گو ٹھیک ہے ان تینوں سے انہوں نے ان لڑکوں کو کلٹیویٹ کیا تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے آپ کو کوئی اسی طرح کی کوئی مائنر سی چھوٹی موٹی اسائنمنٹ دے دی آپ کا مہنے کا آپ کا خرچہ آنا شروع ہو گیا آپ اگر کوئی تیس زار پچاس زار رپیہ بنا رہے ہیں یا ایک لاکھ بنا رہے ہیں تو آپ کو لگا کہ میرے بیس زار اور آنا شروع ہو گیا تو ایک لالش پیدا ہو جاتا ہے شروع میں ضروری تو نہیں کہ آپ کو کوئی جو فائنلی جو آپ کو اسائنمنٹ دینی ہے وہ دیجئے تو اس طریقے سے جب وہ اس ٹریک میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو کبھی انسینٹیو دے لیا کبھی ان کو بلیک مل کر لیا کہ اگر آپ کا پتا چلا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو لہذا بہتر ہے کہ آپ ہمارے نیٹورک کے ساتھ رو تو یہ میں نے آپ کو یہ سوشل میڈیا کا بھی بتایا اور یہ جو ایک اور جو دبائی والا کنیکشن ہے وہ حافظ سعید کے کیس میں وہ یہ شاہد التیف کے کیس میں اور وہ یہ جو محمد ریاض کا کیس ہے اس میں تینوں میں آیا ایک اور جو اس ٹائم انہوں نے آئی بی والوں نے ایک اور ٹریس کیا دو لوگ تھے جو کشمیری لیڈر تھے ادھر کراچی میں ان کا مرڈر ہوا اور بڑا آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم کو مرڈر بھی اس طریقے سے ہوتے تھے یہ میرے ہلے کوئی دوزار بائیس یا دوزار تیس کے شروع کی بات ہے کہ جب بچانک پتہ جلتا ہے فلان جگہ پہ کشمیری رہنما کا قتل ہو گیا فلان جگہ پہ قتل ہو گیا تو جب اس کو انہوں نے ٹریس کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اس میں کوئی ایک رینجر کا ایک ایکس کمانڈو ان کے جو کہ رینجر چھوڑ چکا ہے اور کوئی سپائی تھا تو وہ کلٹیویٹ کیا گیا تھا وہ کس طریقے سے ہوا وہ میرے پاس اطلاعات نہیں ہے میں کاش میں انویسٹیگیٹر ہوتا میں چاہتا ہوں کہ میں یہ لوگ کس طریقے سے ان کی سائیکالوجی کو منیپلیٹ کرتے ہیں ان کی منیپلیشن کس طرح کرتے ہیں یہ جاننا بہت امپارٹنٹ ہے عام طور پر جو ہماری انویسٹیگیشن ہوتی ہے بات سیدھر ادھر ان کو اس طرح نا کوئی روبوٹ سمجھتے ہیں اس کو کس طریقے سے یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہے اس نے بھی جو بتایا جو رینجر کے کمانڈو نے کہ وہ بھی اس کو بھی اسی طرح کوئی سوشل میڈیا سے ان سے رابطہ ہوگا تھا اور بعد میں جو ان کی اسائنمنٹ تھی ایک تو انہوں نے کشمیری لیڈر جو ہیں تو ان کو ادھر مرڈر کیا ان کا کراچی میں اس کے علاوہ ان کی اسائنمنٹ میں بھی حافظ صحیح تھے اور ایک اور فضل الرحمن حلیل ہے ایک جہادی لیڈر تو ان کے بیٹے کا شامل تھا اسی طرح لاہور میں کوئی سکھ رہنما ہے وہ مارے گئے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ابھی حکومت نے اس طرح بتایا نہیں ہے آنے والے دنوں میں بتائیں گے میں آپ کو جو یہ ساری چیزیں ہیں جو ڈیٹیل بتا رہا ہوں وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اور آپ اپنے بچوں کو اس معاملے میں خبردار کریں کہ کہیں یہ سوشل میڈیا کے دور میں آپ کے بچے کی اور آپ کی دنیا انتہائی مختلف ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں تو ان کو ذرا ان چیزوں پر سنسٹرائز کرنے کی ضرورت ہے اور صرف یہ بچوں کو نہیں انہیں کہ ہم خود بھی ٹرائپ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ جدر آپ کو کوئی بندہ لالچ دے رہا ہو اور آپ کا ویسے اسے تعلق نہ ہو تو اچانک آپ کو کیوں وہ ٹرائپ کرنے کوش کرے بڑا لالی دے تو وہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک بوکے نہیں مرتے ٹھیک ہے تو جو لالچ ہے لالچ میں آکے انسان بہت زیادہ اس طرح کے معاملات میں ٹرائپ ہو جاتے ہیں اور اس کے بڑے ایک سویر کانسیکونسز ہوتے ہیں پوری زندگی کا پشتابہ ہوتا ہے اور یہ ایک بھارت کے لیے اوورال ان کے لیے بھی ایک بڑا امپارٹنٹ ہے جو بھارتی رائے میں ہے یعنی پبلک اپینین ہے ان پر یہ کیس کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ پہلے کینیڈا کے حوالے سے پھر امریکہ کی طرف سے آئی ہیں باتیں پاکستان اگر پہلے ہوتا ہے شروع میں تو پاکستان کی شاید کو بات سنجیدہ نہ لیتا لیکن اب یہ اس طرح کی آوازیں ادھر سے بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ کینیڈا میں بھی اس ایک لیڈر کا قتل ہوا اسی طرح امریکہ میں قتل ہوتے ہوتے بچا یعنی کہ وہ اٹیمٹ جو ہے وہ ناکام بنا دی کی لیکن وہ پتا چلا کہ جو ادھر کا سفارتھان ہے انڈیا کا وہ اس میں جو را کے لوگ تھے وہ اس میں ملوث تھے میں عام طور پر مجھے یہ نہیں کہ میں پہلے باتیں سنتا تھا جی کہ وہ را نے یہ واقعہ کرایا را نے کرایا تھا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگتی تھی اور ہمارے جو ایک یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں انہوں نے بھی کبھی اس چیز کو بادر ہی نہیں کیا کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں ہوتی کس رہیں تو میرے ذن میں بھی آتا تھا کہ جب کہتے ہیں جی کہ را نے یہ کیا تو میرا حل ہے کہ یہ را والے جو ہیں وہ خود آئیں گے انہوں نے کوئی جو ہے کوئی کوئی پورا ایک ہندو گیٹ اپ میں آئیں گے میرا بھی یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید کوئی اس طرح سے ہوتا ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ اصل میں جو لوکل وہ ایجنٹس ہیں وہ ریکروٹ کرتے ہیں اور ایون جو ریکروٹ ہوئے ہوتے ہیں ایڈ ٹائمز ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں تو ناظرین یہ جو پریس کانفرنس ہے اور یہ جو واقعات ہیں اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے سیکھنے کے لیے اور اس میں انڈیا کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنا طریقہ واردہ تبدیل کرے نہیں تو وہ پوری دنیا میں ان کی کافی بدنامی ہو رہی ہے اور اس ٹیم جو مودی سرکار ہیں انڈیا میں ان کی موجودگی میں میرے حلی انڈیا کو بھی کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ جس نیشنلزم کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں اور اس میں وہ اپنے ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور جس ٹریک پر وہ چل رہے ہیں یہ انڈیا کے لیے بھی ایک نیکش گن نہیں ہے تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ